ہماری ہار نہیں ہوئی ہماری جیت ہوئی ہو مچھون مودسا دیما بجلی ذاہت یونٹ پری ہمچھون مودس دیما ہار کوڑی خاندر سکھدر پانس سات ساس روپے پری مگر بوشوزوان نمور رو لہ سبس جلدی کا انفرصان سادی تویری ووہر بعد نہ سپس لمانو ناش کہ سوہ دیما ہوز اس پت بیس دے گی جلدی فیصلہ کرے ہم اپریشیٹ کریں اور جو بانہال کے لیے وعدے کیے ہیں وہ بھی ہم چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہیں ان کی ریکارڈنگیں پڑی ہیں جو آپ نے کیے ان کو بھی پورا کرو پھر ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے نچھ ہوتے پتھ نہیں اور اس کے مظہر سے سلگی ہوتے پانے پتھ ہیں لہٰذا میں نے بھائیو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں ایڈمیسٹریشن سب کی ہوتی ہے وہ کسی کی خصوصی نہیں ہوتی ہے تھانہ ہے پہلے تو پولیس والا تک ان کے انڈر نہیں ہے وہ گورنر کے انڈر ہے چاہے وہ تھانہ ہے چاہے دپارٹمنٹ میں ہے ہر جگہ آپ کھڑے رہو لوگوں کے ساتھ جڑو زیادہ دیر نہیں لگے گی یہ مگلے اوتر تین سو ستر چھ سال ہو گئے یہ گئے اوتر ایمیلی شپنیش اٹھارہ اسمس ختم تانگے اٹھ ہوئی رہی اور انہوں نے کہا کہ آج کائے ملے آج کائے ملے بزرگو جوان نوجوان آج یہاں پہ آپ کسی لالج کے بغیر آئے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے جو ووٹ دیا اس کا بھی بہت بہت شکریہ رہا سوال بنحال کانشنسی کی ڈیولپنٹ کا یہاں وہ پارٹی کامیاب ہو سکتی ہے اور وہ ایمیلے کامیاب ہو سکتا ہے جو کانگریس پارٹی سے زیادہ کام کرے گا اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ تیس پرسنڈ علاقے میں بھی بجلی تھی آج سو پرسنڈ علاقے میں بجلی ہے وہ بکار رسول نے پہنچائی اور کسی نے لیتے آج سڑکوں کی بوچھاڑ آج میں پرسو پریشان ہوا سنگا اور یہ سنگام کا روڈ بشیر صاحب کی ڈی ڈی سی میں کام بھی لگا پہنچایا بھی ڈی پی آر بھی بنائی سنگجن بھی کروایا اور آج ان کاموں کو کریڈٹ لینے کی کوشش کی جارہی ہے سرنگا کے روڈ کو کریڈٹ لینے کی کوشش کی جارہی ہے لہٰذا میرے بھائیوں جو کام ہم نے کیے ہیں وہ ہمارے ہیں پیتہ ایمن غلط فیمی ہے اس بکار رسول کو شریف نہیں سمجھنا دون ویرین ملس ان میں بڑھ بڑھ بلائی مغلے نرود بخاری کوئی نرود آزاد کوئی اور بی جے پی کو یہاں پہنچائی وہ ان کو پتا ہے کہ بکار رسول نے تمہارا حال کیا کیا تو ان کیا حال کروا اگر تو یہ غلط گئی ہو سلائے کیوں تو ہی پتا میرے بزرگو کانگریس پارٹی ایک مضبوط جماعت کبھی اس غلط فیمی میں نہیں رہنا ہاں پوچھتا جاک تراویوں کھورن پیٹ ہے کہ ہی رود نو سوروی کون نائسے سوروی جہداد مگلے خدا راوائی تری اووٹ نا دیو زہر تو وادنوانا لوگ نہیں تو اگر آپ ایفی ڈیوٹ دیکھو گے میرا بھی اور اس کا بھی میں پانچ گنا گریب ہوں اس سے اور لوگوں کو رونا لگایا کہ بازج اس گریب گمود بازج اس ختم گمود میں آزج سوری مگل ہوں تو یہ لوگ ایفی ڈیوٹ الیکشن میں دینا پڑتا ہے سچا کوئی جھوٹ نہیں دیتا ہے اس کو تو میرے بھائیو انشاءاللہ اور رحمان کانگریس پارٹی زندہ تھی زندہ رہے گی یہ ہم سے غلطی ہوئی جو ہم دو سال باہر رہے اور ہم نے کمپین تھوڑا لیٹ شروع کر دی لہٰذا دم رکھو یہاں کچھ لوگوں نے سولہ سے بیس سال دم رکھا وہاں اور آپ بھی دم رکھنا یہاں میرے کانوں میں بہت بہت سب کا بول میں بازیں نیعصب جا ہوں میں سنوانا ہوں کہ وہ میں سی نسوئج یہ انہیں محسومی دائیس ہیں تو میں سی نہ ہوئی ہے نہیں دیت بھی میں بھائیو ہائیری پہیس ہیں نہیں دیت بھی ہار کے وہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں نہیں بیٹھے ہوتے ہیں ایک انتشار فیلانی کی کوشش کی جاتا ہے تاکہ یہ ان کی لڑائیاں آپس میں اٹھیں اور دوسری بات ہمارے ورکروں کو پھون کیا جاتا ہے اے ویلیو سامنے ایت کیا رود ہتا توی سبھولی ایم گوڑت ایم ترساس ایم نیو ان کو سنبھالو نا ان کو دو ان کو نوکریوں کے وعدے کیے ہیں ان کو بڑے بڑے وعدے کیے آپ نے یہاں کے نوجوانوں کو آپ نے پروجیکٹوں میں لگانے کے وعدے کیے یہاں کے ڈیلی ویجروں کو پرمنٹ کرنے کے وعدے کیے ہیں یہاں بانعال کے لوگوں کو لوگ جو جتنے نوجوان آپ کے ساتھ تھے آپ نے ان کو نوکریوں لگانے کے وعدے کیے ہیں ان کو پہلے نوکریوں دو جاؤ کوئی بات نہیں ان کو پہلے کرو نا وعدے برابر جو آپ نے بڑے بڑے طوفان کے وعدے کیا آپ کو میں جا کے پہلے وہ وعدے جم کرو اور اس کے بعد ہمارا ورکر آپ کے ساتھ آئے گا میں اس کو اجازت دوں گا اے گاس ساگت سے اطلاع اڑی کیوں تک گاس لہٰذا میں نے بھائیو چٹان کی طرح مضبوط رہو الیکشن بہت ہوتے ہیں ابھی ایک ہی الیکشن ہوا ابھی ایک ہی الیکشن ہوا میری فکر مات کرو میں آپ کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑا ہوں ایک بار مجھے تکلیف ہوا آج بھی زندگی میں پہلی بار ہسپتال میں ایٹمیٹ ہوا جو تو مہی ایک سو خبر گیا بھلا آئے ہوس بسیانس ختم ہی گئے یاو اس کوش ہو رہا ہے خونوں دبنو اس محس لگا بھلا آئی ناو اس لگا چو پاش دوان کشنا ہانا چو تلن مگر ڈینگوش ان کرن کے خدا رشنے بھی ڈینگوش دبنوز یہ مجھ دیو ٹوریس مو جو نہیں رہا دبنوز راکچے یہ کس محس تو لہٰذا میں پندرہ دن ہسپتال میں داخل رہا پندرہ دن میرا بخار نہیں اترا اور پلینڈ لیٹس جو ڈیڑھ لاکھ ہونے چاہے تھے وہ سنتیس ہزار پہ پہنچے تو بڑا علیل رہا میں آج شکور ہے رب کا شکور ہے شکور بچو اس بڑی بات یہ ہے کہ میں بچ گیا کہہ جی یو جیتو دیویندر رانہ ترہو ساسو وٹوس اگر امیری میں دیکھا جائے تو سٹیڈ کے دس بڑے امیروں میں وہ ہے مگر زو مگلو رود کے جان بچی تھا راغ ہوں پایا اور جنہوں نے ہرایا وہی حالت ان کی بھی ہوگی یاد رکھنا میری بات تو لہٰذا میں نے بھائیو ہم ادھری ہیں یتا بھکار رسول جتتہ دین امن کی نندر کرنے کے پھر جو یاد میں یہ ان کے ساتھ میرا مقابلہ نہیں ہے نندر دیمی 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 میں سٹی بے مہنی کر اور کانگریس کے ساتھ سب سے بے مہنی بڑی بے مہنی ان باپ بیٹوں نے کیا لہذا میں نے بھائیو جو حالت میں نے ان کی کی وہی ان کی بھی ہونے والی انشاءاللہ ہو رہے ہیں ویٹ اینڈ وچ شیر نکلے گا اور پتا چلے گا تم کو کہ جمع کشمیر کی دھرتی ہلے گی صفایہ ہوگا ان پارٹیوں کا خال انتظار کرو اس لئے میں نے بھائیو میں گیا تھا اپنے ہائی کمانڈ سے ملا ہائی کمانڈ نے پورا اپریشیٹ کیا تو میں ان چاہ ستائی سوائزش کرنا لہذا انشاءاللہ اور حیمان وکار رسول ہیدریہ کسی نے اگبار میں بھی نکالا ہے تو تو ہنز میزتے گیل وکار رسول کو کوئی پارٹی سے نکال سا یہ چھ ستھان ویڑی نہیں مول بوئی نیشت بڑ جو ہمارے خاندان کے جڑے ہیں کانگریس میں بوئی نیشت بڑی مول ستھان ویڑی نیشت بڑی نیشت بڑی آج کوئی چھوٹے ہوتے پہ نہیں ہے کیا اس بانائلون ماشک کا ورکنگ کمیٹی مضرود مدی تو اسے باس نہیں کیا تھا مجھے نکالا نہیں مجھے پرموشن دی گئی جب مجھے پریزنٹ سے ہٹایا تو کانگریس ورکنگ کمیٹی جو ہندوستان کی ہے جس میں ٹوٹل چالیس لوگ ہیں اس میں مجھے بھی رکھائی جو پورے ہندوستان کا فیصلہ لے پاگاہ آگر جمہو کشمیر سٹیٹو فرسلہ ایسی ہون گوڑش ورکنگ پریٹ کمیٹی مازون اس گھر کانگریس اقتدار اس مازون پھر وہ پارلیمنٹ اور کیبنٹ میں ہوتا ہے ہر فیصلہ کانگریس ورکنگ کمیٹی لہذا میں نے بھائیو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان سے زیادہ آج بھی وقار رسول کی عزت ہے یہوں ناؤ بنن بنن جتنا میں نے آج ہی بنایا ہے لہذا جہاں بھی ہماری ضرورت ہے ہم آپ کے پیچھے شانہ بشانہ کھڑے ہیں گوڑا دیو میں کہیں نہیں جاؤں گا یہ میرا گھر ہے اور گول کے بائیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں ہم ایک ایک پنچائت میں جائیں ایک ایک جگہ ہم اپنے آپ کو مذہب کریں سنگلدان میں گول میں اور آپ بائیوں کا اتنا شکریہ ہے کہ آپ مجھے جانتے بھی نہیں تھے لیکن پھر بھی آپ نے محنت کی اتنے جلسے کی اتنا اتیف ہائٹ کی وہاں پہ تو پارٹی کو کہیں نہ کہیں آپ نے بنیاد ڈال دی اب ان چار سالوں میں ہم وہاں امارت تعمیر کریں گے اور اس میں بسیں گے انشاءاللہ اور رہے ہیں لہذا فکر بارنیشن ضرورت کیا میں آپ کا انشاءاللہ مشکور ہوں یہ میں بنو بچوری پھری ڈار ڈار پھری گھڑو کی سنو ڈیلی ویجر کرے تو پرمنٹ کروں بچار ہوئی تا چھو بھی لہذا میری گزارش ہے مجھ میں شیم کرتا ہوں ان سے